اسلام علیکم اچھو ٹوپک ہے نا پنکریاز جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے پنکریاز کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے فلیشی لوب ہے لیف لائک سٹکچر ہوتا ہے اور پسٹیریر سائٹ پر مجود ہوتا ہے سٹمک ہے یہ آگیا سٹمک اور یہ اس کی پسٹیریر سائٹ اور پسٹیریر سائٹ پر یہ آپ کو کیا نظر آگیا ہے پنکریاز پنکریاز کے اس چھوٹے سے پارٹ کو میں بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں اور اس کو کہتے ہیں آئیزلیٹس آف لنگر ہینڈز جو کے کلسٹر آف سیلز ہیں اب کلسٹر آف سیلز میں کون کون سے سیلز ہیں ایک سیل ہے ایکینر سیل جو پنکریاز جوس بنائے گا ایک ہے الفا سیل جو گلوکا گون بنائے گا ایک ہے بیٹا سیل جو انسولین بنائے گا ایک ہے ڈیلٹا سیل جو سمیٹو سٹیٹین ہارمون کو خارج کرے گا اور ایک ہے پی سیل پیکینر کہتے ہیں اس کو اور یہ انہیبیٹر ہے سمیٹو سٹیٹین کا ان سب سیل میں سے ہم دو سیلز کو دیکھیں گے الفا سیل کو اور بیٹا سیل کو الفا سل اگر دیکھا جائے اس کی تداد لیس ہوتی ہے اور بیٹا سل کی تداد زیادہ ہوتی ہے الفا سل گلوکاگون کا ہارمون کو بنائے گا اور بیٹا سل انسولین ہارمون کا بنائے گا دونوں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں اوپوزٹ کام کرتے ہیں اس لئے یہ انٹا گناسٹک ہارمون ہے گلوکاگون اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب بلڈ کندر گلوکوز کا لیول لیس ہوتا ہے کافی کم ہوتا ہے اور اگر انسولین دیکھ رہے اس وقت خارج ہوتا ہے جب بلڈ کندر گلوکوز کا لیول کیا ہو جائے ہائی ہو جائے فنکشن کیا ہوگا گلوکاگون کیا کرتے ہیں یہ گلائکوزن کو گلوکوز میں کنورٹ کرے گا مجھے کنوریون آف گلائکوزن انٹو گلوکوز جب یہ اس کو اس میں کنورٹ کرے گا تو کیا کرے گا مور کنورٹ کرے گا پروٹین اور فیٹ کو بھی کس کندر گلوکوز گلوکوز کو زیادہ کر رہا ہے تو گلوکوز کو زیادہ کرنے کے لیے گلائکوزن کو گلوکوز میں چینجھ کر رہا ہے پروٹین اور فیٹ کو گلوکوز میں چینجھ کر رہا ہے اور گلوکوز کو زیادہ کرنے کے لیے گلوکوز کی یوٹیلائزیشن کیا کر رہا ہے لیس کر رہا ہے انسولین کا کام ہوگا گلوکوز کو چینجھ کرنا گلائکوزن میں یہ کنورجن کرے گا گلوکوز کی گلائکوزن میں زیادہ یہ مور کنورٹ کرے گا گلوکوز کو فیٹ کے اندر پروٹین کے اندر اور کیونکہ گلوکوز کو کم کرنا ہے تو یوٹیلائزیشن آف گلوکوز کیا آ رہی ہوگی یہاں پہ مور آ رہی ہوگی اگر انسولین زیادہ نکلے یا کم نکلے تو کیا مصیبتیں کیا ہیں اگر آپ کے سامنے اس کی پروبلنس لکھتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں اگر اس کی آور سیکریشن ہوگی نا تو ہائپو گلائسیمی ہوگا اور اگر اس کی انڈر سیکریشن ہوگی ہائپو گلائسیمی ہے مطلب کہ جیسے انسولین زیادہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتا ہے بلڈ کے اندر ڈیو ٹو آور سیکریشن آف انسولین جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایفیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے نروس سسٹرم اور مسلز کے اندر اگر انسولین بہت کم نکل رہی ہے یا نکل ہی نہیں رہی اس وقت کیا ہوگا ہائپر گلائسیمی مطلب کہ انویج گلوکوز لیول انکریز گلوکوز کا لیول بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بلڈ کے اندر ڈیو ٹو انڈر سیکریشن سمٹم کیا ہوگی جب گلوکوز زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا شگر کی بماری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کہیں گے گلوکوز زیادہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یورن کے اندر اور کیا ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریشن اگر گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا لوس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا زیادہ خارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر زیادہ گلوکوز کا لیول ہو جائے تو ٹاکسک مٹیر کافی زیادہ اکیومیلیٹ ہو جائیں گے کیڈنی کے اندر زیادہ گلوکوز ہونے سے بہت زیادہ پین ہوتی ہے بون کے اندر اور ایون مسل کے اندر گلوکوز زیادہ ہونے سے ویٹ بہت لوس ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے اور ایون کے ایون یورن زیادہ آنا سٹارٹ ہو جائے مور یورینیشن مطلب ہے کہ زیادہ گلوکوز کی ورہ سے ڈائیبیٹیس ملائٹس میں سب سے بڑے سیمٹم ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اگر شگر کی بماری ہوتی ہے تو یاد رکھنا یورن کے اندر گلوکوز آئے گی ڈی ہیڈریشن ہوگی زیادہ گلوکوز کے بڑھنے سے ویلیویبل کیٹائنز زیادہ نکل جائیں گے یورن سے زیادہ گلوکوز کے لیویل ہونے سے میرے بچے ٹاکسی مٹی اکیومیلیٹ زیادہ ہو جائیں گے کیڈنی کیا دے اور زیادہ گلوکوز کے ہونے سے بون اور مسئل میں پین ہوگی ویٹ بھی لوس ہوگا اور مور یورنیشن بھی ہوگی اوکی بڑا اللہ حافظ